تو نمشکار دوستو ایک بار فیر سے کرتا ہوں سواگت ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو دوستو جب ہم بات کرنے والے ہیں میچ نمبر ٹونٹی سکس کے بارے میں جو ہونے والا ہے ساؤتھ افریقہ ورسس پاکستان کی بیچ میں جی ہاں دوستو اس ورلڈ کپ میں بہت سارے اولٹ فیر ہو رہے ہیں جی ہاں جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کیسے سرلنگا نے ہرا دیا ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کو اس کے پہلے کئی سارے اولٹ فیر اس ورلڈ کپ میں ہو چکے ہیں افغانستان نے کیا تھا اولٹ فیر دو بار انگلینڈ کو اور پاکستان کو ہرا کر گئے کیا آج بھی اولٹ فیر ہونے والا ہے کیا پاکستان کم بیک کرنے والی ہے یا پھر افریقہ اپنے جیت کے رتھ میں کنٹینیو سوار ہونے والی ہے اس میچ میں کیا ہونے والا ہے خاص کیا رہے گی پیڈکشن کیا رہے گی پیچھ ریپورٹ اور کونسا پلیر رہے گا خاص جو کے ساتھ اکنا رہے گا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں لیکن یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی میچ میں jackpot entry ملے اسی میچ میں آپ کو dream 11 team ملے اسی میچ میں آپ کو session ملے اور اسی میچ میں آپ کو profit رہے تو ابھی چاہیے telegram کو join کر لیجے free میں جس میں کی آپ کو toss update جس میں کی آپ کو trading جس میں کی آپ کو dream 11 team جس میں کی آپ کو loss cut book set ساتھ ہی dream 11 team بھی بنا کے دیتے ہیں تو dream 11 team اس سب چیز کو پانے کیلئے بھی جائیے telegram کو join کر لیجے link description box میں ہے یہ دی بات کرتے ہیں آج کے date کی دوستو تو date رہنے والی آج 27th of October लکی نمبر آج کا 9 ہے दिन آج کا جو رہنے والا ہے शुक्रवार ہے बात کریں दोस्ते हैं पर team पॉजिटिव पॉइंट जाका पाकिस्तान को कप्तान बाबरासन की बात कर लेते हैं इनका शुक्रवार स्वामी अगें पॉजिटिव पॉइंट लगकी नबर 5 पॉजिटिव पॉइंट इद्री बात करते हैं कफ्तान एडम मरकरम की आज शाहिए बोमा खेल सकते हैं बोमा और एडम मरकरम में जएदे नहीं है ना बोमा का स्वामी सूर्य जो की नेगेटिव और यहां पर बात करते हैं तीन पॉजिटिव और एक ٹارگٹ چیز کیا تھا اور اب تک جتنے بھی میچ یہاں پہ ہوئے ہیں ٹارگٹ چیز ہوا ہے تو میرا قارنگ آج جسے ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کرے گی وہ یہاں پہ میچ کو جیت سکتی جی ہاں پاکستان یا پھر افرکار ہے سیکنڈ بیٹر ہی سیکنڈ بیٹنگ ہی آج یہاں پہ ٹیم جیتنے والی ہے یہ دی بات کرتے ہیں دوستو پیچھ ریپورٹ کے یہ بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے پیچھ پانچ میچ میں ورلڈ کپ میں دو جیتا ہے پاکستان تین جیتا ہے افریقہ تو یہاں ٹکر برابری کی ہے بات کرتے ہیں ٹاپ کھلاری کی بات کر لیں کہ کون سا کھلاری میچ میں شاندر پھردرسن کر سکتا ہے نمبر ون جو کھلاری رہنے والا ہے میرا ہو رہنے والا بابر آزم جی ہاں بابر آزم ویسے فارم بری چل رہی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کرتے ہیں سیکنڈ کی تو یہاں پہ دوستو سیکنڈ جو ہے وہ کھلاری ہاں پہ بات کرتے ہیں دوستو پاکستان کی پہلے آفریقہ سے آتے ہیں اس کا نام ہے دوستو یہاں پہ ریزا ہینٹکس ہے ریزا ہینٹکس ادھی کھیلیں گے تو دوستو کھیلنے میں کھلیں گے تو آج ریزا ہینٹکس دینے والے ہیں اور شاید بہوما کے جگہ وہ ریزا ہینٹکس کھیلے اور یہ دن نہیں کھیلیں گے تو بہوما کو ہم چوز کر لیں گے ٹھیک ہے تو ریزا ہینٹکس یا بہوما یہاں سے آپ کا بابر آزم اور تھرڈ جو کھلالے رہے گا دوستو وہ رہے گا ہاریس روف جی ہاں ہاریس روف بہت ہی ہے نیکی بری گین باجی کیا ہے باٹ آج شاید دن ہی وکیٹ مل سکتی ہے دو تین وکیٹ ہاریس روف آج نکال سکتے ہیں کدھی بات کرتے ہیں افریقہ ٹیم کے بالر کی تو یہاں پہ آپ کو آج ربادہ کی جو بالنگ ہے کافی بہتر دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ ہو گئے ہمارے چار کھلاڑی جو کی top performer ایک جو کھلاڑی ہے دوستو وہ اگن ہم لینے والے ہیں پاکستان کی ٹیم سے ایک اوپنر لینے والے امام الہق کو جی ہاں امام الہق کی بھلے باجی بھی آج کافی شاندر ہو سکتی ہے کل ملاقہ جو میرے کورڈنگ یہ میچ میں پاکستان شاید کم بیک کرے گا پاکستان اس مقابلے کو جیت سکتا ہے لیکن اگر پاکستان سیکنڈ بیٹنگ کرے گا تو اچھے جیادہ چانس رہیں گے پاکستان کی ٹارگٹ چیز کرنے کے اور سیکنڈ بیٹ شاید بینر ہوگا اور بٹ کوئی ایک ٹیم جوز کرنا رہا تو ہم اس ٹیم کو پاکستان کو جوز کریں گے شاید آج اگر پھر سب کو اُلٹ پھر دیکھنے کو مل سکتا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے تیلیگرام کو بھی جوائن کر لیجئے دھنیوال